یوم دفاع پاکستان جب تک نہ جلیں دیب شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا صدر علی بکار محبرا مسادزہ کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر 1965 جنابے والا یہ وہ دن تھا جب پاکستانی قوم نے 6 ستمبر 1965 کی شب غیر اعلانیہ جنگ کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی جاریت کا مطور جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے شہید کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے شہید کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقیناً افراد کے قوموں کے مستقبل سمرتے ہیں انہیں کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبحیں بکھرتی ہیں نئے سورج نکلتے ہیں 6 ستمبر 1965 کی شب ہمارے ہمسائے ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کر دیا لیکن سرحدوں کے محافظ جاگ رہے تھے دشمن کے قدم آئیں اگر پاک وطن میں ہم اس کو سلا دیں گے مٹی کے قفن میں بن جائیں گے باطل کے لیے کہرے الہی بن جائیں گے باطل کے لیے کہرے الہی ہم ملت اسلام کے جانباز تپاہی وہ دشمن جسے بہت برور تھا اپنی طاقت پر اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ افواج پاکستان کو حالت نیند میں دبوت جائے گا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میری سرحدوں کے محافظ پچھلی راتوں کو جاگ کر رب کائنات کی حضور اپنی شہادت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں جنابے والا میرے ملت کے محافظوں نے حمد اور جرت کا لبادہ اوڑا اور چونڈا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا میرے ملت کے شاہینوں نے باون سیکنڈ میں دشمن کے پانک جنگی جہازوں کو ڈھیر کر ڈالا اور بتا دیا کہ شیٹ کی کچھار میں ہار ڈالنے کا کیا انجام ہوا کرتا ہے جنابے والا ہمیں ہر لحظہ اس حقیقت کو یاد رکھنا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان ہم سب کا پاکستان میں اپنے شیر دیل افواج کو فراجے کی دت پیش کرتے ہوئے ان جذبات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے پاکستان زندہ بات